اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 13 اپریل 2023 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے دوستو میلونی حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا اور منظوری بھی دے دی جس کے بعد اب اٹلی میں غیر ملکیوں کے لیے فیصلے تیزی سے کیے جائیں گے اس کے علاوہ سپیڈ آئی ڈی اور کارتا دی ایڈینٹیتہ سے متعلق اہم خبر کو دیکھیں گے جبکہ ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری حکومت نے اعلان کر دیا اب ورکرز کو 14 یورو فی گھنٹے کے حساب سے ملیں گے بڑی اور اہم اپ ڈیٹ کو شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ اٹلی کے پڑوسی ملک انگلینڈ میں رہنے والے امیگرینٹس کے لیے برطانوی حکومت کا نیا سخت قانون اس لیے جو بھائی یوکے سے ہمیں دیکھتے سنتے ہیں تیار ہو جائیں اس کے علاوہ اٹلی میں اسائلم سیکرز یا پھر سیاسی پناہ والوں کے لیے نئی اپ ڈیٹ آ گئی جبکہ مزید خاص علام خبریں اٹلی یورپ سے آپ کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیں اور دوسرے دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جبکہ جن دوستوں بھائیوں نے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ڈیلی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے سنتے اور لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ اور جن دوستوں بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو بھی ضرور آل کر کے پریس کر لیں تو دوستو اپنی جو سب سے پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے میلونی سرکار کی جانب سے جو غیر ملکیوں کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اٹلی میں تیونس اور لیبیا سے کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد میں یہ سال شروع ہوتے ہی اضافہ دیکھا گیا ہے لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب گزشتہ کچھ دنوں سے ساڑھے تین ہزار سے زائد تارکین وطن اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے دو ہزار سے زائد تو مالٹا کے قریب دو سے تین کشتیوں میں پھنس گئے تھے اور کشتیاں ڈوبنے کا خطشہ بھی تھا تہم اطالوی کوس گارڈ نے ان کی جانے بچانے کے لیے ریسکیو کیا اور ان تارکین وطن کو بھی اطالوی سائلوں پر پہنچا دیا گیا اس سے پہلے دو کشتیاں ڈوبنے سے چھپن تارکین وطن بھی ہلاک ہو گئے تھے جبکہ دوستو دوسری طرف ساڑھے تین ہزار سے زائد تارکین وطن کی تازہ آمد کے بعد اس سال کے سوہ تین ماہ میں اٹلی پہنچنے والے تارکین وطن کی تداد اکتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ گزشتہ سال اس مدت میں صرف آٹھ ہزار تارکین وطن کشتیوں سے پہنچے تھے اتنی بڑی تداد میں تارکین وطن کی مسلسل آمد سے ایک طرف تارکین وطن کے لیے بنائے گئے مراکز میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو دوسری جانب اطالوی حکومت کی بھی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے اور ان کی تداد کم کرنے کے منشور پر کام کرنا چاہتی ہے تارکین وطن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اطالوی حکومت نے اس حوالے سے ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے جو چھ ماہ تک جاری رہے گی جبکہ حکومت نے تارکین وطن کی بڑتی تداد اور انہیں رکھنے کے لیے قائم کیے گے مراکز بھر جانے کے بعد پچاس لاکھ یورو کے فنڈز بھی ہنگامی طور پر جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ تارکین وطن کو سنبالنے کے لیے اور انتظامات کے لیے جو ہیں بندوبست کیا جا سکے واضح رہے گزشتہ منگل کو وزیر اعظم جورجیا میلونی کی زیرے صدارت اجلاس میں اطالوی کبینہ نے اس کی منظوری دی ہے اطالوی سرکاری خبر اصان ادار انسا نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکومت ایمرجنسی کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اب تارکین وطن کے حوالے سے تیزی سے اقدامات اٹھا سکے گی ایسے تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کا عمل تیز کر دیا جائے گا جو اٹلی میں رہنے کے قانونی طور پر حق دار نہیں اور محفوظ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ایمرجنسی کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت تارکین وطن کی شناکت کا عمل تیز کرے گی اور پھر انہیں تیزی سے ڈپورٹ کیا جائے گا جبکہ دوستو اطالوی وزیرعظم جورجیا میلونی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ تارکین وطن کے معاملے سے تیزی سے نمٹا جا سکے دوسری جانب نائف وزیرعظم اور لیگانات پارٹی کے سربراہ متیو سلوینی نے زمینی رستے سے تارکین وطن کی آمد پر نرازگی کا اظہار کیا ہے اور پڑوسی ملک سلوینیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے تارکین وطن کا اٹلی میں داخلہ روکنے اور داخل ہو جانے والوں کو واپس لینے کے لیے سخت اقدامات نہ کیے تو اٹلی بارڈر پر سخت کنٹرول اور چیکنگ کا نظام شروع کر دے گا باقی دوستو اس کے ساتھ ہی اب اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ سپیڈ آئی ڈی اور کارتا دی ایڈنٹیتہ سے متعلق اپ ڈیٹ ہے تو دوستو اس حوالے سے جو تازہ ترین نیوز سامنے آئی ہے جس کو آپ اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جس میں صاف صاف بتایا گیا ہے اب جو اٹلی میں کارتا دی ایڈنٹیتہ ہے وہ اب سپیڈ آئی ڈی کے متبادل کام کرے گی یعنی کہ ابھی جو بھی کام آپ اپنی سپیڈ آئی ڈی کے ذریعے کرتے ہیں تو اب کچھ دنوں میں آپ بہت سی اطالوی سرکاری ویب سائٹ پر نئی کارتا دی ایڈنٹیتہ الیکٹرونک کے ذریعے ایکسیس کر سکیں گے جبکہ دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سپیڈ آئی ڈی ہے اس کو مکمل طور پر اب ختم کر دیا جائے گا اور تمام ایپس وغیرہ پر بھی اپنی جو ہے نئی کارتا دی ایڈنٹیتہ کو استعمال آپ کر سکیں گے این ایف سیف سسٹم کے تحت جس کو نیئر فیلڈ کمیونیکیشن سسٹم بھی کہتے ہیں باقی اگر کسی بھائی کو اس نیوز کا لنک چاہیے ہو تو آپ ہمارے سے کومٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری کی نیوز آ رہی ہے کیونکہ ورکرز کو اب چودہ یورو فی گھنٹے کے حساب سے ملیں گے اور حکومت نے بقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اصل میں دوستو یہ بڑی خوشخبری ان ورکرز یا پھر دوستوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہ ہماری ویڈیو کو جرمنی سے دیکھتے ہیں جیسا کہ جرمنی والے دوستوں کو بہخوبی معلوم ہی ہوگا کہ پہلے جرمن حکومت کی جانب سے جو ورکرز کو فی گھنٹا دیا جا رہا تھا وہ بارہ یورو تھا لیکن اب جرمن حکومت کی طرف سے بقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب اس رقم کو بڑھا کر چودہ یورو کر دیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جرمن حکومت کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا میں انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے ہماری حکومت کی طرف سے جرمنی میں مقیم غیر ملکیوں اس میں سب کے لیے فی گھنٹا چودہ یورو کر دیا گیا ہے لیکن دوستو یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس نئے قانون کو یکم جنوری دوزار چوبیس سے بقاعدہ طور پر لاغو کیا جائے گا لیکن اگر کوئی کام کا مالک اپنے ورکرز کو اس سے پہلے بھی فی گھنٹے کے حساب سے چودہ یورو دینا چاہتا ہے تو اس میں حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ قانون بقاعدہ لاغو یکم جنوری دوزار چوبیس سے ہوگا باقی اگر آپ جرمنی سے اس وقت ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ انگلینڈ حکومت کی طرف سے انگلینڈ میں مقیم امیگرینٹس کے لیے نئے سخت قانون آ رہے ہیں جس میں یوکے میں رہنے والے امیگرینٹس اب تیار ہو جائیں ویسے تو دوستو برطانوی حکومت پر برطانوی عدلیہ اور بہت سی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے یوکے میں مجود لاکھوں کی تداد میں مقیم غیر ملکی امیگرینٹس کے لیے امنیسٹی یعنی کے لیگل دستاویزہ دینے کا بار بار کہا جا رہا ہے لیکن برطانوی حکومت اس مدے پر بلکل بھی سیریس نہیں ہوتی بلکہ نت نئے نئے سخت قوانین غیر ملکی امیگرینٹس کے لیے حکومت پیش کرتی ہے اور ایسا ہی ایک نیا قانون برطانوی حکومت اب لے کر آ رہی ہے جس سے یوکے میں امیگرینٹس بہت زیادہ متاثر ہوں گے واضح رہے کہ برطانوی حکومت امیگرینٹس کے لیے اتنے سخت قوانین بنا رہی ہے جس کے بعد شاید غیر ملکی امیگرینٹس خود ہی یوکے کو چھوڑ دیں دوستو اب جو نیا قانون لاغو کیا گیا ہے برطانوی حکومت کی جانب سے اس میں اب یوکے میں مجود امیگرینٹس اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکیں گے یعنی کہ جتنا بھی فائنینس سسٹم ہے امیگرینٹس اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے جبکہ دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غیر قانونی امیگرینٹس کو اب جو ہے جیل نما کروزز وغیرہ پر رکھا جائے گا اور وہاں رکھ کر ہی ان کے کیسز پر نظر سانی کی جائے گی اور وہاں سے ہی ان کو ان کے ملک میں ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا باقی اگر کسی بھائی کو اس نیوز کا لنک چاہیے ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اب دوستو ایک بار پھر سے اٹلی کی کچھ خاص خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میں اسائلم سکرز اور سیاسی پناہ والوں کے لیے نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو دوستو اٹلی میں اس وقت جو افراد غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں یا پھر چاہے لیگل اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں اور اب وہ اپنی اسائلم یا پھر سیاسی پناہ کی درخواست دے رہے ہیں تو ان کو جو فنگرز کی ڈیٹ دی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض کستورے والے ایک ایک سال کی ڈیٹ دے رہے ہیں جبکہ بعض کستورے والے آٹھ یا پھر نو ماہ کی ڈیٹ دے رہے ہیں جبکہ پہلے نمبر پر اسائلم کرنے کے لیے کستورے کی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہی باقی اگر آپ اٹلی سے آگے کسی اور یورپی ملک میں جانے کی سوچ رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ آپ کو دوسرے یورپی ملک سے فوراں واپس اٹلی میں ہی بیج دیا جائے گا جہے آپ نے فنگرز دیئے ہیں یا پھر نہیں لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے اطالوی حکومت کے پاس آ جاتا ہے باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کہ کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بانٹیچے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ